اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقصہ اسلامی ایڈوکیشن کے معزز سامائین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماں و بہنوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و افیت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامت ہی کے ساتھ پیاروں محبت والی خوشیوں والی اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے آپ کو کبھی کسی کا مختاج نہ بنائے آمین سامائین آج میں آپ کے خدمت میں ماہ شبان المعظم کی آخری بدھ کے دن کا ایک بڑا ہی آسان مجرب اور طاقتور عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں اس عمل کو آپ آج بدھ کے دن بھی کر سکتے ہیں جمعرات اور جمعہ المبارک کے دن بھی آپ اس عمل کو اس وظیفے کو کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو لوگ بدھ جمعرات یا جمعہ المبارک والے دن اس وظیفے کو نہ کر سکیں وہ ماہ رمضان المبارک کا چاند نظر آتے ہی اس عمل کو اس وظیفے کو لازم کر لے انشاءاللہ بفضل خدا رب کریم دنیا اور آخرت کی تمام کامیابیاں آپ کا مقدر بنا دے گا جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کے مہینے کی چند ہی دنوں بعد آمد آمد ہے تو میری پیاری بہنوں اور میری پیارے بھائیوں اس مقدس مہینے کی آمد کی خوشی میں آپ سب کو چاہیے کہ رمضان المبارک کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے اپنے گھروں کو صاف ستھرا کر لے اپنے دلوں کے زنگ کو اتار لے اس کے علاوہ شیبان المعظم کے آخری دنوں میں اگر آپ اس عمل کو کریں گے تو میرا رب دنیا اور آخرت کی کامیابیاں آپ کا مقدر بنا دے گا رمضان المبارک کے شروع ہوتے ہی آپ اس مقدس وظیفے سے ضرور فائدہ اٹھائیں کیونکہ یہ بابرکت مہینہ ہشکسمت لوگوں کو ہی نصیب ہوتا ہے تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں رمضان المبارک آنے سے پہلے پہلے آپ کو جو عمال بتائے جائیں ان وظائف کو آپ لازم کریں اور اللہ کی رحمتوں برکتوں نعمتوں کا حق دار ٹھہرائیں تو میری پیارے بہنوں اور میری پیارے بھائیوں آج میں آپ کو جو عمل بتاؤں گی جو وظیفہ بتاؤں گی اس عمل کو اس وظیفے کو آپ نے ہر مشکل کو آسان بنانے کے لیے کرنا ہے ہر پریشانی کو ختم کرنے کے لیے کرنا ہے دعاوں کی قبولت کے لیے بھی آپ اس عمل کو اس وظیفے کو کر کے اللہ کی رحمتوں برکتوں نعمتوں کا حق دار ٹھہرا سکتے ہیں آج میں آپ کو جو عمل بتاؤں گی جو وظیفہ بتاؤں گی اس وظیفے کو آپ نے بدھ جمعیرات یا جمعہ دل مبارک والے دن نماز اثر ادا کرنے کے بعد کرنا ہے اور جو لوگ اس وظیفے کو رمضان المبارک کا چاند دیکھنے کے بعد کرنا چاہتے ہیں انہیں چاہیے کہ چاند کو دیکھ کر اس عمل کو اس وظیفے کو کرنے کا احتمام کریں اس وظیفے کو کرنے کے دو طریقے ہیں جو آگے چل کر میں آپ کو بتاؤں گی اس سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصہ اسلامی کی ایڈوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے مجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ مجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک بہ آسانی پہن سکیں جزاک اللہ اسی کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل بھی آپ کو جتنے بھی چینل کا شارٹ اوٹ دیا جائے ان چینل پہ جائیں سبسکرائب کریں لائک اینڈ شیئر کریں ہمیں سپورٹ کریں آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں توجہ سے ملاحظہ فرمائیں آپ نے بدھ والے دن نماز اثر ادا کرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر مٹھی بر گندم پر اس عمل کو اس وظیفے کو کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے سات مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے اکتالیس مرتبہ حسبون اللہ عنیم الوقیل کا ورد کرنا ہے حسبون اللہ عنیم الوقیل اس آیت مبارکہ کو آپ نے اکتالیس مرتبہ پڑھنا ہے جب اکتالیس مرتبہ اس آیت مبارکہ کو پڑھ لیں تو پھر آپ نے اکیس مرتبہ لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا ہے جب آپ ان کلمات کو بھی پڑھ لیں تو پھر آپ نے اکتالیس مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ کا ورد کرنا ہے جب آپ اکیس مرتبہ سبحان اللہ کا ورد کر لیں تو پھر آپ نے اکیس مرتبہ یا حیو یا قیوم یا زلجلال والاکرام کا ورد کرنا ہے ان کلمات کو پڑھنے کے بعد آخر میں پھر آپ نے تین مرتبہ یا سات مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے درود ابراہیمی پڑھ کے آپ نے گندم کے دانوں پہ پھونک مار دینی ہے پھر آپ نے اللہ رب العزت سے اپنے رزق اور دولت کے لیے خصوصی دعا کرنی ہے کہ مولا اس عمل کو ہم نے خالص تیری رضا کے لیے کیا ہے اپنی رضا میں ہمیں راضی فرما اس عمل کی برکت سے ہمارے رزق اور دولت کو وسیع و قشادہ کر دے اس عمل کی برکت سے مولا ہماری ہر حاجت پوری فرما اور رزق کی تمام پریشانیوں کو ختم کر کے ہمارے گھر میں وسیع و قشادہ رزق عطا فرما کاروبار میں خیر و برکت اور فراوانی عطا فرما اپنے لفظوں میں آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے کہ مولا رزق اور دولت کے خزانے ہم پر کھول دے اسی طریقے سے آپ نے رب کریم سے رو رو کر گڑ گڑا کر نہائیت آج سے انکساری سے دعا کرنی ہے میرے رب نے چاہا تو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں آپ کو ضرور عطا کرے گا نمبر دو پہ یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو چاہتے ہیں کہ ان کی حاجت فوراں پوری ہو جائے ان کی دعائیں فوراں قبول ہو جائیں وہ اللہ سے جو مانگے یا ان کے دل میں جو بھی حاجت اور خواہش ہے وہ فوراں پوری ہو جائے تو ان لوگوں کو چاہیے بدھ جمعرات یا جمعت المبارک والے دن اس عمل کو اس وظیفے کو ضرور کریں اس کے علاوہ جو لوگ ان تینوں دنوں میں نہ کر سکیں وہ رمضان المبارک کا چاند نظر آتے ہی اس عمل کو اس وظیفے کو کریں کرنا آپ نے یہ ہے کہ آپ نے ایک پچاس روپے کا نوٹ لینا ہے آپ ایک سو روپے کا نوٹ لے سکتے ہیں آپ دو سو روپے لے سکتے ہیں اپنی حیثیت کے مطابق آپ نے ایک نوٹ لینا ہے چاہے آپ بیس کا لے لیں چاہے آپ پچاس کا لے لیں چاہے آپ سو کا لے لیں یہ آپ کی اپنی مرضی ہے اس نوٹ پر آپ نے تین سو تیرہ مرتبہ ان کلمات کا آپ نے ورد کرنا ہے ان کلمات کو تین سو تیرہ مرتبہ آپ نے پڑھ لینا ہے اولا کر تین دین مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے اس نوٹ پر آپ نے پھونک مار دینی ہے اور اللہ رب العزت سے آپ نے خصوصی دعا کرنی ہے اپنی پریشانی کو ختم کرنے کے لیے حاجت کو پورا کروانے کے لیے دعاوں کی قبولیت کے لیے آپ نے رب کریم سے اپنے لفظوں میں دعا کرنی ہے اور خلوص نیت کے ساتھ اور کامل یقین کے ساتھ اللہ سے مانگنا ہے اس کے علاوہ جو آپ نے نوٹ دم کیا ہوگا اس نوٹ کو آپ نے کسی مستحق کو دینا ہے یہ جو مانگنے والے آتے ہیں ان کو آپ نے پیسے نہیں دینے بلکہ ان لوگوں کو دینے ہیں جو اس چیز کے مستحق ہیں جن کے پاس کھانے کو راشن نہیں جو ضرورت مند ہیں ان کی ضرورت آپ نے پوری کرنی ہے یا کسی یتیم مسکین بچے کو آپ نے یہ پیسے دے دینے ہیں آپ چاہیں تو اس عمل کو بدھ والے دن کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو تین دن یعنی شہبان المعظم کے آخری جو تین دن ہیں بدھ جمعرات اور جمعت المبارک والے دن ان دنوں میں بھی آپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو لوگ ان دنوں میں یہ وظیفہ نہ کر سکے انہیں چاہیے رمضان المبارکہ جب آسمانوں پہ چاند دیکھیں اس وقت ان کلمات کو پڑھ لیں جو لوگ رزق کے خواہش مند ہیں وہ رزق والا عمل کر لیں جو لوگ دعاوں کی قبولیت کے لیے یہ وظیفہ کرنا چاہتے ہیں وہ نوٹ والا عمل کر لیں یعنی آیت کریمہ پڑھیں پھر اللہ سے دعا کریں جو لوگ رزق کے لیے عمل کریں گے وہ گندم پہ کریں جو لوگ اپنی حاجت اور دعا کی قبولیت کے لیے یہ وظیفہ کریں گے وہ لوگ پیسوں پر دم کر کے یہ پیسے کسی غریب کو دے دیں اب گندم کا آپ نے کیا کرنا ہے گندم کو آپ نے کوٹ لینا ہے یعنی دردراسہ کر لینا ہے اور دردراسہ کرنے کے بعد آپ نے اپنے گھر کی چھت پہ ڈال دینا ہے یا کسی کھلی جگہ پہ ڈال دینا ہے یا قبرستان میں ڈال دینا ہے جہاں سے چریند پریند کھا سکے کیڑے مکوڑے کھا سکے آپ کو اور ہمیں دعائیں دیں اس عمل کو اس وظیفے کو آپ لازم کریں پھر دیکھیں میرے رب کی رحمتیں آپ پر کس طرح برستی ہیں آپ یقین رکھ کر اللہ سے مانگیں رب کریم دنیا اور آخرت میں آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے حسبنا اللہ عنیم الوقیل کی مختصر فضیلت بیان کرتی ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام اس قلمے کو انتہائی مشکل کے وقت ادا کیا کرتے تھے اور اللہ تعالی نے ان کی مشکل کوشائی بھی کی اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس موقع کے لیے ان حضرات کا اسم عظم یوں ہی تھا تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں اس عمل کو اس وظیفے کو آپ لازم کریں انشاءاللہ بفضل خدا رب کریم آپ کو ہر وہ چیز عطا فرمائے گا جس کی آپ کو ضرورت اور طلب ہے ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹفکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک بہ آسانی پہن سکے انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ نگے باندھ